اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک مائی چینل کان سنگ ویلیج بلوگ امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے اور میرے دعا ہے آپ جا رہے ہیں خوش رہے ہیں اور آباد رہے ہیں اور اب نماز پارکی مقرب آپ سے جا رہا ہوں اور دودھ نکالنا ہے جانوروں کا اور اس کے بعد ان کو باہر باندھنا ہے اور بچوں کا سبق بھی سننا ہے آج سوری خوش رہا ہے جانوروں کا جو ہے دودھ نکال کے باہر باندھی ہے اور گوبرج ہے وہ بھی ریڈی پر رکھتی ہے ابھی کچھ دیر کے بعد کھا ناشتہ کرنے کے بعد چہرہ لے کے آنا ہے اور جو ہمارے گائیں ہیں وہ کافی تانگ کرتی ہے کیونکہ اس کا زنگی میں پہلی دفعہ اس کا پہلا بچہ ہے تو وہ تانگ کرتی ہے اور اس کا دودھ بہت ہی مشکل سے نکالنا پڑتا ہے آج اتنا دودھ نکالا نہیں ہے کیونکہ کافی تانگ کر رہی تھے تو ہم نے اس کے بچے کو ہی دودھ پلا دیا بکایا جو ہے اتنی ٹھانڈ میں دودھوں کو رام نہیں آتا سمائے دون ٹھانڈ ٹھوننے لگ دی اور ابھی جو ہے وہ میں گندم کی طرف جا رہا ہوں اور گندم کو ہم نے اتقرب نے ایک ہفتہ پہلے پانی لگایا تھا اور یہ گندم ہے جس کو ایک ہفتہ پہلے پانی لگایا تھا اور اس کو جو ہے ٹھانڈ بہت زوری ہوتی ہے گندم کیونکہ یہ جو ہے بوٹا ہے چھوٹا سا ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ ٹھانڈ پڑتی ہے تو یہ زیادہ ہو جاتے ہیں دو تین ہو جاتے ہیں اگر دوب پڑتی ہے تو یہ صرف ایک ہی رہ جاتا ہے تو اس کے لئے ٹھانڈ بہت ضروری ہے لیکن بارش بھی ضروری ہے کافی کیونکہ بارش آئے گی تو موسم جو اچھا ہوئے گا کیونکہ بھی جو ہے سکہ موکہ موسم ہے اور اس میں کافی لوگ بیمار ہو رہے ہیں بچے بھی ہیں بڑے بڑے سب بیمار ہو رہے ہیں اور بارش کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے فائدہ تو کسانوں کا ہے لیکن نقصان جو ہے وہ قریبوں کا ہے جن کے کار نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے ان کو اپنا کار دے اور یہ گندم جو ہے میرے گاؤں کے بلکل قریب ہی ہے اور یہ آلو ہیں یہ میرے چاچو کو آلو ہیں اللہ علا لو یہ ابھی تقریباً تیار ہو گئے ہیں ابھی کچھ دن کے بعد اس کی پٹائی ہو گی اور یہ پھر منڈی کی زینت بنیں گے اور پھر آپ کے کار میں آئیں گے پکوڑے بنیں گے اس کی چپس بنیں گی اور اب میں جا رہا ہوں اپنے کزن کے کار وہاں سے پانپ لینا ہے ہوا والا اور ریڈی جس پہ ہم نے کاندلہ رکھا ہے اس میں ہوا کم ہے تو اس کی ہوا پوری کرنی ہے اور پھر جائیں گے بھاگ میں چارہ کٹنے کے لیے یہ دور یہاں سے پانپ لینا ہے میکنوزہ کٹنی کٹنی کھر اما تکنی اور سردیوں میں جو ہے چارہ کٹنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو کتھانڈا کافی ہوتی ہے اور ہمارا سب سے جو ہے سردیوں میں سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ چارہ کٹنا اور یہ چارہ کٹنا میں ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا جو جانبوں کو کھلایا جائے اور جس سے ان کا گزارہ ہو جائے اس لئے یہ ہمارا کام بہت اہم ہے اور مشکل بھی ہے خاص اور سردیوں میں ویسے کام مشکل نہیں ہے اور سردیوں میں چارہ کافی کلت ہو جاتی ہے چونکہ تھانڈ کافی ہوتی ہے اور چارہ جو ہے وہ گروہ کم کرتا ہے چونکہ تھانڈ ہوتی ہے اور جب دھوک نکلتی ہے تو گروہ کرنا شروع ہوتا ہے اور جو چارہ ہے پھر کافی ہو جاتا ہے لیکن یہ اس طرح کافی کال پڑا ہے ہمارے ہاں ابھی تک جو ہے ہم نے لوگوں کے چارے پر ہی بزارہ کیا ہے لیکن آج میں پہلی تک اپنے چارے پر آیا ہوں اس سردیوں میں کیونکہ اس طرح چارے نے کافی دھوکھا دیا ہے ہمارا چارہ جو ہے وہ ٹھیک سے ہوا نہیں ہے پھر ابو آگے پھر ابو آگے پھر ابو آگے کہ انسان دے جیمان تا مزاج ہوتا ہے نا وہاں دے مزاج مطابق چینے چمال کر دے دوسری کر رہی میں آکھا گا بھر دوسری چنے کھاؤں کہ اس دل دوٹو کیا ہے ہمارا چنے کھاؤں ابو آگے ابو آگے کیا ہے ہمارا چندہ کہا ہمارا چندہ ہے ہمارا چندہ کرتے ہیں جس ہماراوئے چندہ کہ عجی مجھے 2NU �び Association 2NU Uäng 2NU Tu tu و En موسیقی